پھر انہوں نے کہا بھائی فوت ہو گیا اس کے لئے کیا کریں جسے بھائی کو پتا چلے تو بات یہ کہ حدیث کریمہ میں آتا کہ کوئی بھی مسلمان جب دوسرے مسلمان کو حسالہ ثواب کرتا ہے تو باقاعدہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کا فرشتہ وہ جو کچھ حسالہ ثواب ہوتا ہے کھانا ہوتا ہے دیگر چیز ہوتی ہے قرآن کے آیتیں ہوتی ہیں وہ ایک طباق پہ رکھتا اور لے جا کر اس کی قبر میں داخل ہوتا ہے اور اس کو جا کے کہتا ہے کہ یہ توفہ جو تمہارے فلان رشتہ دار نے تم کو بھیجا ہے جس پہ وہ بہت خوشی کا اظہار کرتا ہے تو جو بھی نیک عمل کریں گے اپنے بھائی کے لئے اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ اس کا ثواب پہنچے گا اور اس کو پتا بھی چلے گا کہ یہ لوگ کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ کونسا کام کرنا چاہیے تو مرنے والے کو راضی کرنے کے لئے سب سے بہترین کام جو حدیث شریف میں وسیعت کی گئے جس کی اس کے عائزہ اقربا سے اچھا سلوک کیا جائے عام طور پر لوگ باپ کی محبت ہوتی ہے ماں کی محبت ہوتی ہے کہ ہمیں کیا کروں اپنے ماں باپ کے لئے حالانکہ اس کے دیگر بھائی بہنوں تو ان کو لفٹ نہیں کراتا ان کو مو بھی لگانے کے لئے تیار نہیں ہوتا تو ان کو راضی کرنا تو اپنے ان رشتہاروں کو راضی کریں جو اس کے ماں باپ جس سے پیار کرتے تھے بہت چیز بار گئے ماشاءاللہ